پردھان منتری نریندر موڈی آج گورکپور کا دورہ کریں گے وہ 9600 کروڑ کی پریوجناہوں کو راشت کو سمرپت کرنے والے ہیں اس میں سب سے بہتپون اور سب سے بڑی پریوجناہ گورکپور کا خات کا کھانا ہے جس کی کل لاغت 8603 کروڑ ہے اور یہ 601 کروڑ میں بنا ہوا ہے اس کے علاوہ پی ایم موڈی گورکپور میں پوری اتر پردیش کے پہلے ایمز اور آر ایم سی آر سی کے ہائی ٹیک لیب سکاؤٹ کھاتن بھی کریں گے گورکپور ایمز کی کل لاغت 1011 کروڑ ہے اور یہ 112 اکڑ میں تیار ہوا ہے یہ 300 بیڈ کا اسپطال ہے اس کے بنے جانے سے بیہار جھارکھنڈ اور ڈیپال کے مریضوں کو بھی بہتر چکستہ سوویدھائیں مل سکیں گی یہاں 14 موڈیلر آپریشن تھریچر بنائے گئے ہیں سیٹی سکین ایم آر آئی اور الٹرساؤنٹ جیسے آدھونک چکستہ سوویدھائیں یہاں پر موجود ہیں تو پردھان منتری نریندر موڈی آج گورکپور میں لوگوں کو ایک ریشنل مینکل رسول سینٹر کی بھی سواغات دینے جا رہے ہیں اسمیں 125 ایم بی بی ایس کی سیٹے بھی ہیں اس سے وارس رسرچ پر اکشن میں آسانی ہوگی جو پانین سفلائٹس کی روپ تھام کے لیے یہاں پر اتیادھونک جانچ کے سوویدھا بھی اپلابد ہو سکتی ہے تو پردھان منتری نریندر موڈی آج گورکپور آ رہے ہیں اور گورکپور آگمن کے بعد وہ گورکپور کو کروڑوں روپے کی پریوجناو کا لوکارپن شیلہ نیاز کریں گے بڑی سواغات دیں گے اسے صرف گورکپور ہی نہیں پردیش بھر کا وکاس ہوگا آسپاس کے جو زلے ہیں گورکپور کے علاوہ ان کو بھی کافی زیادہ لاب مل سکے گا جیسے کہ اس سے پہلے ہی ہم نے بتایا کہ بیہار ہو جھارکن ہو یا نیپال ہو آسپاس کے جو علاقے ہیں ان کو بہت بڑی راہت مل سکتی ہے بہتر چکسہ ووستہ ملے گی اس کے علاوہ جو سب سے میتپون ہے وہ خاد کار کھانا ہے دیکھیں اس سے میں کسانوں کو لے کر پچھلے کئی دنوں سے لگاتار منتھن کیا جا رہا ہے کسانوں کا اندورن بھی جاری ہے اور اتر پردیش کے اگر کچھ کسانوں کی ہم بات کریں تو خاد کی قلت کو لے کر لگاتار وہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں چاہے وہ ادھکاری ہو چاہے وہ پرشاسن ہو چاہے وہ ساشن ہو ہر جگہ وہ اپنی بات پہنچ آ رہے ہیں تو ایسے میں یہ بہت بڑی راہت یہاں پر کسانوں کو مل سکتی ہے خاد کار کھانا سے اب خاد کی کمی نہیں ہوگی